اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی گارڈنگ چینل گارڈنگ سیریز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹر گراؤڈ پلانٹ پہ بیٹر گراؤڈ یعنی کیریلا کا پلانٹ جو ہے یعنی کیریلے کا پودا آج اس کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا دے سیون سے لے کے دے تھرٹی تک دے سیون تک کتنی گروہ ہوئی اور دے تھرٹی تک جو ہے اس کی کتنی گروہ ہوئی یہ جو پلانٹ ہے کریلے کا یہ ہمیشہ گرمیوں میں لگایا جاتا ہے اور میں نے اس کی سیڈلنگ جو ہے تقریباً سولہ اپریل کو کی تھی سولہ اپریل کو میں نے اس کی سیڈلنگ کی آٹھ سیڈ لگایا تھے آٹھ میں سے جو ہے دو سیڈ جرمنیٹ ہوئے کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو سیڈ جو ہے خراب ہو گئے تھے اب آپ کے سامنے جو ہے یہ کریلے کا پلانٹ سیون ڈیس کا ہے سیون ڈیس کی میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ ابھی اس کی جو ہے تین سے چار لیبز نکل آئے ہیں جنہیں ٹو لیبز بھی کہا جاتا ہے شروع کے دو لیبز کو ابھی جو ہے اس کی تقریباً گروت سٹارٹ ہو گئی ہے چار سے پانچ لیبز نکلنا شروع ہو گئے اور اسے جو ہے میں نے گروو بیک کے اندر لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں گروو بیک کا سائز جو ہے تقریباً چودہ انچ ہے چودہ انچ جو ہے ڈیپ ہے اور چودہ انچی جو ہے وائیڈ ایس کی اس کی جو ہے کیئر بہت ایزی ہے آپ اسے آسانی سے گھر میں لگا سکتے ہیں بلکہ اسے کافی لوگ جو ہے اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور پلانٹ میں آپ نے دیکھنا ہے سوائل جو ہے رچ لینی ہے تھوڑی سی کیونکہ جتنے بھی سبزی والے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو سوائل جو ہے رچ پسند ہوتی ہے مکسچر بنائے آپ اس کے اندر کمپوسٹ ایٹ کر سکتے ہیں کاؤڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور سمپل جو ہے مٹی ایٹ کر سکتے ہیں مکسچر بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر موجود ہے کہ کس طریقے سے جو آپ نے ویڈیویل پلانٹس کے لیے مٹی تیار کرنی ہے ویڈیو کو جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے اس کو ہی فالو کرنا ہے اس کے فالو کے تحت جو ہے آپ نے مٹی تیار کرنی ہے اور اس کے اندر پلانٹس لگانے ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے جب اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ اسٹک اٹیچ کر دی جائے یا تو اس کے ساتھ جو ہے کوئی رسی اٹیچ کر دی جائے ٹھیک ہے 23rd ماہ 2020 اب جو ہے یہ پلانٹ 30 دیز کا ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ اس کی گروہ کتنی اچھی ہوئی ہے اور پہلے تقریبن 7 دیز کا پلانٹ تھا اور اب جو ہے یہ 30 دیز کا پلانٹ ہو گیا ہے پورے ایک منت کی اپ ڈیٹ ہے یہ اور ابھی اس پہ جو ہے فلاورنگ برڈز آنا شروع ہو گئے ہیں اور جیسی اس کے اوپر جو ہے کرے لے لگنا سٹارٹ ہوں گے میں اس کی بھی اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا ابھی جو ہے یہ 30 دیز کا پلانٹ ہے اور آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی چل دی ہے جگہ جگہ سے جو ہے اس کی برانچز نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اتنا پلانٹ جو ہے پھیلے گا اور اتنے زیادہ اس پہ فلاورنگ ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے اس کے اوپر سبزی لگے گی یاکنی اس کے اوپر کرے لے جو ہے زیادہ تعداد میں لگیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوائل کو بہت اچھی سوائل جو ہے مکسچر میں نے اس کو دیا ہے اور گروہ بیک کے اندر لگایا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کے اوپر دو دفعہ میں نے نیم آئل کا سپریے کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے پیسٹر ٹیک ہو گیا تھا ایفٹس کا ٹیک زیادہ ہوتا ہے ایسے پلانٹس پر جن کی بیل جو ہے بھٹتی ہے اور نازک ہوتی ہے بیل اس کمپیر ٹو جو لکڑی کی بیل لکڑی والے جیسے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ انگور ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا پیسٹر ٹیک نہیں ہوتا اس کمپیر ٹو ان پلانٹس پر ابھی جو ہے اس کے اوپر ایفٹس کا ٹیک ہو گیا تھا وائٹ ایفٹس کا تو میں نے اس کے اوپر دو دفعہ نیم آئل کا سپری کیا نیم آئل بنانے کا طریقہ اور نیم آئل جو ہے سپری کرنے کا طریقہ دونوں کی ویڈیو جو ہے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کو بھی ووچ کیجئے گا اب جو ہے اس پلانٹ کی اپڈیٹ تھارٹی ڈیس کی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے برڈز نیٹ اور سمپل نیٹ اٹیچ کر دیا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ لگ کر اوپر جاتا رہے اس کو جو ہے پنچ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو نیچ ویڈیو میں بتاؤں گا جب اس کے اوپر جو ہے فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کو پنچ بھی کیا جاتا ہے اوپر سے اس کی جو ہے برانچز نکل لی ہیں اوپر سے کٹ کر دیا جائے تو یہ پلانٹ اور زیادہ پھیلے گا ابھی جو ہے اس کی الگ الگ جگہ سے جو ہے برانچز نکل لی ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو پنچ نہیں کیا جیسے اس کی برانچز نکل نہ رک جائیں گی تو میں اس کو اوپر سے پنچ کر دوں گا کٹ دوں گا تاکہ اس کی گروہ اور زیادہ اچھی ہو جائے آپ نے اس کی جو ہے 15 ڈیز بات سوائل کے اندر تھوڑی سی گڑھائی کرنی ہے تاکہ جو ہے روٹس اچھے طریقے سے پھیلتی نہ روٹ باؤنڈ نہ ہو تھوڑے بڑے سا اس کا اپنے پوٹ لینا ہے 14 انچ کا جو ہے گروہ بیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ بیک کے اندر جو ہے ویجی دیبل گروہ کرنے کا جو ہے تھوڑا سا فائدہ ہے کیونکہ اس کے اندر کافی ایزی ویجی دیبل گروہ ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ پچھلی ویڈیوز میں چلی بھی گروہ کی تھیں اور ایسا rupees بھی جو ہے میں نے انہیں گروہ بیک کے اندر گروہ کی تھی اب جو ہے لاسٹ میں اس گروہ بیک کے اندر میں نے کری لے کی شیل لگ کی ہے اور میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی ہے last 7 days versus 30 days کیر بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کیر میں تھوڑا سا اور ایڈیشن کر دیتے ہیں کہ پانی جو ہے آپ نے اس کو کم دینا ہے اس کی ضرورت کے مطابق دینا ہے کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے زیادہ پانی پر اس کی گروت خراب ہو جاتی ہے اور پتے جو ہے اس کے پیلے پر جاتے ہیں اور بیل خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پانی جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق دیں کوشش کریں سوائلی ایسی استعمال کریں کہ پانی کا جو ہے زیادہ پرابل اپنا ہوں پوٹ کے اندر ڈرینیج ہول کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ جتنا بھی آپ اس کو پانی آفر کریں وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے اور جتنے بھی ویجیٹیبل پرانٹ ہوتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو یہ بات ریبیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے سن لائٹ میں رکھا جاتا ہے تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر سن لائٹ آنی چاہیے تب ہی اس کی گروت جو ہے جلدی ہوگی اگر آپ اس کو سن لائٹ پروائیڈ نہیں کریں گے دو گھنٹے سے کم کریں گے تو بھی یہ سروایف کر جائے گا لیکن اس کو بلکل شیٹ پروائیڈ نہیں کرنا نہیں تر یہ پرانٹ جو ہے ڈائے ہو جائے گا 30 days کی اپ ڈیٹ تھی اس کے بعد جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ پوری مکمل ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی ویڈیو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا سوائل میکنگ کا اور گرو بیک وغیرہ کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمینٹ بھی